اسلام علیکم کنٹی نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں خمینی بوباسی اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے زلہ باغ میں سردار تنویر علیہ السلام کی نا اہلی کے سلسلہ میں خالی ہونے والی نشست بار آج وستی باغ حلقہ الے پندرہ میں زمنی انتہابات کا انعقاد کیا گیا ہے آج صبح آٹھ بجے جو پولنگ کا سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا گیا تھا اور یہ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا اگر مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں تو وستی باغ حلقہ الے پندرہ میں جو کل ووٹرز کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو چھالیس ہے یہاں پر جو ہیں وہ اٹھارہ امیدوار جو ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں اور ایک سو ننانویں جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں مرد پولنگ کی تعداد انسٹ ہے جبکہ خواتین کی ستاون ہے اور اسی حوالے سے جو پولنگ بوت ہیں وہ دو سو ننانویں جو ہیں وہ پولنگ بوت بھی بنائے گئے ہیں ان تمام تو انتظامات ہیں سیکیورٹی انتظامات کو دیکھنے کے لیے جو پولیس الکاروں کی تعداد ہے وہ دو ہزار پانچ سو اٹھتر جو ہے وہ پولیس الکار تائنات کیے گئے ہیں جبکہ جو حساس پولنگ سٹیشنز جن کو قرار دیا گیا ہے حساس ترین پولنگ سٹیشنز کی تعداد بیس ہے جبکہ انتیس جو ہیں وہ حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیا گیا ہے اور جن پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے وہاں پر جو دس پولیس جو ہیں وہ افراد جو ہیں وہاں پر تائنات کیے گئے ہیں جو پولنگ کا سلسلہ تھا وہ صبح آٹھ بجے ہی شروع ہو گیا تھا جو لوگ ہیں وہ صبح آٹھ بجے سے ہی پولنگ سٹیشن پر آنا شروع ہو گئے تھے جو اس وقت بھی جو پولنگ کا سلسلہ ہے وہ بغیر کسی وقفے کے جاری ہے اور یہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور اسی والے سے جو گراؤنڈ ریالٹی کی بات کی جائے جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ بتایا جا رہا ہے جی